جب ہم political associations جو انسی سے پہلے بنی تھی انڈین نیشنل کانگریس سے پہلے بنی تھی تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اگر ہم یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا انڈین نیشنل کانگریس پہلی organization یا political organization تھی انڈیا میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ پہلی organization نہیں تھی جس نے کی political fight شروع کی تھی اس سے پہلے بھی بہت ساری political organizations چھوٹی چھوٹی ریجنل ہی صحیح لیکن شروع ہو چکی تھی تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ پہلی this was not the first political organization in india یا INC جہاں کہیں بھی INC اس ویڈیو میں آئے تو اس کا مطلب ہے انڈین نیشنل کانگریس ہوگا تو اس سے پہلے جو political associations تھی یا جو first half of 19th century میں بنی تھی تو ان کی ایک خاص بات تھی دیکھیں ہم جو پڑھیں گے نا first half میں جو بنی تھی first half of 19th century میں ان کی کیا خاص بات تھی یہ جو ہے نا یہ dominate ہوئی تھی کن سے wealthy and aristocratic elementis سے اس میں جو ہے نا امیر قسم کے لوگ اور aristocratic قسم کے لوگ ہی پارٹسپیر کرتے تھے دوسرا ان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ جو ہے نا original ریجنل یا local character کی تھی تو ان کی demands کیا تھی ان کی demands administrative reforms association of indians with the administration یا spread of education یہ تین جو ہے نا یہ سمجھ لیچے کچھ localized demands تھی اور جب ہم second half of 19th century میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو ان کا جو character ہے یہ تھوڑا change ہونے لگتا ہے جیسے یہ اب اب جو ہے نا second half of the 19th century میں یہ اب یہ dominant ہونے لگی کن سے educated middle class مطلب teachers lawyers engineers وغیرہ ان سے جو ہے نا اب یہ political associations dominant ہونے لگی اور دوسرا جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا ان کا ان کا ان کا جو تھا کچھ localized division تھا ان کا جو perspective تھا یہ تھوڑا wider تھا agenda جو تھا wider ان سے comparatively larger their agenda اور wider perspective تھا تو جب ہم پہلی political associations کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بنگال جو ہے political ڈڈہ تھا تو سب سے پہلی organization جو تھی وہ تھی بنگا باشا بنگا باشا پرکاسی کا سبا تو یہ جو ہے نا یہ کچھ ایٹین ایٹین 36 میں بنی تھی راجرام مہن رائی کے associates نے بنائی تھی راجرام مہن رائی کے associates نے یہ کچھ earliest organizations political organizations میں سے تھی اس کے بعد ایک اہم organization آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں زمنداری association زمنداری association کو جو ہے نا land holder society بھی کہا جاتا ہے یعنی جہاں کہیں بھی land holder society ہو یا زمنداری association ہو ان کا مطلب ایک ہی organization ہیں ان کا جو مقصد تھا نا یہ کیوں بنی تھی یہ صرف بنی تھی to safeguard the interest of the land landlords اور اس سے جو کیا ہوا اگر پہلے پہلی دفعہ جو انہوں نے landlords کی ہی interests کو safeguard کرنے کی کوشش کی تو کچھ کچھ قسم کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے beginning ہوتی ہے organized political activity اگرچہ ان کی interests limited تھی یا پیروکیل اپنی ہی interests کے لیے وہ تھے لیکن organize ہوئے تھے وہ organize ہوئے تو ہے political activity کے لیے دوسرا یہ کہ ان کے جو methods جو تھے نا وہ methods وہ constitutional agitation تھی جو اب تک نہیں ہو رہی تھی یہ کچھ قسم کی کم ہی سہی لیکن political constitutional agitation یعنی constitutional lines میں وہ agitation کرنا شروع کر چکے تھے دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک جو ہے اگر آپ نے ابھی تک استاد کی چینل کو subscribe نہیں کیا ہے یہاں پہ subscribe نیچے کا یہاں نیچے پہ subscribe button ہوگا آپ please اس کو press کر کے جو ہے نا آپ اسے press کر کے ہمیں support کر سکتے ہیں i hope جو آپ جو ہے نا آپ کیا ایک subscription ایک like یا ایک comment ہمیں کتنا کتنا ہمیں جو support کرتا ہے تو اس کا پندازہ نہیں کر سکتے تو آگے چلتے ہیں جب ہم نے پڑا زمینداری association تو زمینداری association سے کچھ ایک شروعات ہوئی ہے اب جنب اب جو بنگال میں اور 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 دوسری قسم اور بھی بہت سی associations and societies بننی شروع ہو گئی تھی دوسری important جو تھی وہ تھی بنگال British India Society the Bengal British India Society یہ کب بنی تھی یہ بنی تھی دیکھیں آپ کو یاد کیا رکھنا ہے اب انہ میں سے یہ کب بنی تھی یہ کس نے بنائی تھی یہ کس کے لیے بنائی تھی تین چیزیں آپ کو ہر association کا یاد رکھنا ہے تین چیزیں یہ کب بنی تھی ہاں یہ کیوں بنی تھی یہ کس نے بنائی تھی ٹھیک ہے نا اس کا مقصد کیا تھا اور کچھ کا جو ہے نا کچھ کچھ ایسوسیشنز کا particular agenda ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ساتھ میں تو ان کا جو ہے نا objective کیا تھا ان کا objective کیا تھا ان کا objective تھا collection and dissemination of information تیکھئے جب ہم بات کر رہے 1843 کی 1843 اس ٹائم گوگل وغیرہ کچھ نہیں تھا گوگل کا دادا بھی تب نہیں تھا تو تب جو ہے نا آپ کو آج ہمیں کوئی information چاہیے ہم جو ہے گوگل کر کے یا کچھ بھی کر کے ہمیں مل جاتی ہے تب information حاصل کرنا بہت ہی مشکل یہ مطلب tough کام تھا تو ان کا مقصد تھا یہ information collect کرتے تھے اور لوگوں تک وہ پہنچ جاتے تھے اس association کا basic مقصد یہی تھا تھا جو bengal so جو bengal bridge india society تھا اس کا main motive یہی تھا دوسرا یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگوں کا welfare اور ان کے rights کو secure کرے ان کے welfare اور rights کو secure کرے bengal bridge india society یہ ہم بات کر رہے ہیں ان 1851 کیا ہوتا ہے یہ merge ہو جاتی ہے کون bengal bridge india society merge ہو جاتی ہے landholder society جو ہمیں بھی زمینداری association کی بات ہو رہی ہے جنہیں کی اب زمینداری association old bengal bridge india society یہ دونوں merge ہو گی اور انہوں نے ایک تیسری organization بنائی جس کا نام ہے british indian association british indian association تو british indian association جو ہے نا یہ merge ہو کے ان دو societies کا جو ہے نا جو جو ابھی ہم نے اوپر پڑی landholders society اور landholders society اور bengal bridge india society یہ دو merge ہو کے 1851 میں اس نے کیا بنائی british indian association british indian association بنتی ہے اب جو ہے نا اب اس کی اس کی ایک خاص بات ہے یہ آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ پہلی جو association تھی کون تھی جس نے ایک جو نا پیٹیشن سینٹ کی تھی british parliament کو اپنی inclusion of some suggestions اپنی کچھ suggestions inclusion کے لیے انہوں نے ایک petition ڈالی تھی کہ اس کو british parliament کو یہ کون سے association تھی ہو سکتا ہی بھی پوچھا جائے دوسرا اب یہ نا اس کی suggestion کیا تھی اب اس کی خاص دیکھیں اس کی suggestion تھی separate legislature of popular character یہ بہت important ہے ایک separate legislature بنائی جائے جو کہ popular character یعنی لوگوں کا وہ demokratically elected کو کوئی legislature ہونی چاہیے ایک دوسرا separation of executive from judiciary اب تک کیا تھا اب تک separation ایک executive جیسے ہمارا district magistrate ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں صرف executive powers ہوتے ہیں تو اس سے پہلے اس time کیا ہوتا تھا جس time کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس time دونوں ان کے executive powers اور judicial powers ایک ہی person کے پاس ہوتے تھے تو ان کی demand تھی کہ ان کو separate کیا جائے executive powers ایک کو judicial powers کسی اور کو دیا جائے دوسرا اور تیسری ان کی demand تھی جو نا reduction of salaries of higher officials کیونکہ وہ جو ہیں نا وہ بہت ہی جو brits ان کے ہاں وہ ان کا مقصد تھا ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ جو انڈیا کو develop کرنا نہیں ان کا مقصد تھا کہ انگلینڈ زیادہ develop ہو وہ کیسے ہوگا جب وہ یہاں سے ڈرین آف والد زیادہ سے زیادہ ہو جائے یعنی جتنا ہو سکے کسی بریٹش آفیسر کو زیادہ سے زیادہ سیلری دے دو تاکہ وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ earning اپنے انگلینڈ لے جائے تو ان کا مقصد یہ تھا تو ان کی یہ demand تھی ان کی جو سیلری ہے وہ کم کرو ایک دوسرا abolition of salt duty آپ کاری اور سٹیمڈی جو ان کی جو duties تھی taxes تھے ان کو کم کرنا یہ ان کی یہ ان کی demands تھی ان کو یاد رکھنا ہے تو کچھ کچھ demands ان میں سے مانی بھی گئی ہیں ان کو partially accept بھی کیا بریٹش parliament نے تو اس کے بعد ہے جو important association ہے وہ ہے east india association by dada by narrowji دیکھیں اس میں آپ کو یاد کر رکھنا جو east india association ہے یہ dada by narrowji نے بنائی ہے ایٹین سکسٹی سکس میں ایٹین سکسٹی سکس میں ٹھیک ہے نا اور کہاں پہ لندن میں یہ تین جیزے اس میں یہ کس لئے تو promote the indian welfare یہ تو common sense ہے جب indian association ہوگی تو indian welfare تو ہو گئی ہوگا تو اس کے بعد میں جو ہے اس کے branch بھی بنے indian prominent cities میں تو اتنا ہی آپ کو اس بارے میں یاد رکھنا ہے اس کے بعد آتی ہے indian league یہ ایٹین سیونٹی فائی میں بنی سسر کمار گوش نے بنائی ہے اس کا objective ہو سکتا ہے پوچھا جائے ہو سکتا ہے پوچھا جائے indian league کا تو آپ کو یاد رکھنا ہے جیسا یہاں پہ لکھا ہے ایسا یاد رکھتا ہے stimulating the sense of nationalism یاد رکھنا stimulating the sense of nationalism among the people and encouraging political education یہ ان کا objective تھا stimulating the sense of nationalism among the people and encouraging political education تو اس کے بعد جو important organization آتی ہے organizations آپ کو بہت ساری ملیں گی بہت ساری ملیں گی آپ کو لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو stuck رہنا ہے جو میں آپ کو یہاں پہ پڑا رہا ہوں آپ انہی تک سیمت رہو تو ایک تو limited رہو گے یاد رہے گا زیادہ unlimited رہو گے تو یہ یاد نہیں رہے گا اگر آپ سے ان political associations before آئین سی پوچھا جائے تو definitely انہی میں سے پوچھا جائے گا انہی ان سے آگے پیچھے کچھ نہیں پوچھا جائے گا I guarantee تو آپ 30 40 یا 20 پر چیز پڑھنے بیٹھ ہو گئے تو وہ بے مطلب کا بے مطلب کا کام ہو جائے گا تو یہ جو ہے اس کے بعد important association ہے وہ اگر آپ نے ابھی تک بھی subscribe نہیں کیا ہے نا یہاں پہ اس بڈن ہے اس کو دباظر subscribe کا بڈن اور ہماری جو ہے نا ہماری ایک telegram channel ہے اگر آپ mcq mcqs کی daily practice کرنا چاہتے ہو تو ہماری telegram channel ہے ای استاد نام سے ای استاد تو آپ جو ہے سرج بھی کر سکتے ہو یا ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ہے آپ لنک پہ کلک کر کے ڈریکٹ اس گروپ میں آ سکتے ہو جہاں ہر شام کو روز جو ہے نا ایک rapid fire ہوتا ہے دس بیس mcqs ڈالے جاتے ہیں ہر دن ہر دن اگر آپ بیس بیس کرو گے تو ملہب وہ تو کچھ ملہب 600 mcqs آپ ایک منت میں complete کرو گے بیٹھے بیٹھے تو تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ جو ہے نا telegram link جو دیا ہے یا ای استاد telegram اپنے telegram پہ سرج کر کے اس گروپ میں شامل ہو جاؤ تو مفت میں جو ہے اس کا مزہ لے لو دوسری بات اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ the indian association of kalgatta the indian association of kalgatta جسے جس کا دوسرا نام ہے جس کا دوسرا نام ہے indian national association اس کا دوسرا نام ہے indian national indian national association تو اس کو جنہESSPR cede کس نہیں کیا تھا انڈین لیگ نے اسکو سپر cede کیا تھا انڈین لیگ نے پھر بعد میں ایٹین سیونٹی سکس میں یہ بنی ہے کس نے بنائی ہے سوری اندرنات بینر جی آنند مہن بوس انہوں نے کیوں بنائی کیونکہ یہ ڈسکونٹینٹڈ تھے یہ ناراض تھے کس چیز سے جو بریٹش انڈین ایسوسیشن ہم نے آگے پڑی اس کی پرو لینڈ لارڈ پالیسیز تھی اگر آپ کو یاد ہوگا وہ کس کس نے لینڈ لارڈ سوسائیٹیز اور دوسرا دوسری سوسائیٹی کو مل کر بنی تھی تو ان کی پرو لینڈ لارڈ پالیسیز کو دیکھ کر جو ہے نا پرو سوری اندرنات بینر جی آنند مہن بوس اسے ناراض ہوکے انہوں نے کیا بنائی انڈین ایسوسیشن آف کلکتہ یہ جو ہے نا یہ سب سے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ پری کانگریس ایسوسیشن تھی یہ یاد رکھنا یہ موسٹ ایمپورٹنٹ پری کانگریس ایسوسیشن تھی اس کی ایم کیا تھی اس کی ایم تھی تو پرموٹ ایوری لیجیٹی میٹ پرموٹ بائی ایوری یہ یاد رکھنا ہے یہ لیجیٹی میٹ مینز بول رہے ہیں مطلب یہاں پہ کوئی وائلنس کی بات نہیں ہو رہی ہے and the political intellectual material advancement of the people یہ آپ یاد رکھنا ہے اس کا جو موٹیو تھا نا وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ تھا دوسرا اس کا جو it set out اس نے کیا کام اور کیا to create to create a strong public opinion on political questions ان کا مقصد تھا کہ ہم ایک public opinion generate جب public opinion generate ہوگا تو ایک قسم کا pressure آجاتا ہے کہ نہیں اب تو یہ بات ماننی ہوگی دوسرا unify indian people ان کا یہ مقصد تھا انہوں نے بھی protest کیا بہت ساری چیزوں پہ ان میں سے کیا کیا ہے ان میں سے خاص خاص کون کون سے ہیں دیکھیں reduction of age in 1877 جو ICS examination ہوتا تھا آج کا IAS جس کا نام جو ہے آزادی کے بعد 1847 کے بعد آئی 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 آئ اتنی چھوٹی عمر میں جو ہے یہاں پہ لوگ اس اگزام کو کالیفہ نہیں کر پائیں گے دوسرا دوسرا یہ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ جو ہے نا سائیملٹینیس اگزامنیشن کیجئے آئی سی ایس کا انگلینڈ اور انڈیا میت اس سے پہلے یہ یہ ڈیمانڈ کیوں تھی کیونکہ اس سے پہلے صرف انگلینڈ میں ہی اس کا اگزامنیشن ہوتا تھا اب یہاں سے کسی گریب کو اگزام دینا ہوگا اس کو انگلینڈ جانا ہوگا تو انہوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ اس کا اگزامنیشن ایک ہی ساتھ میں یہاں بھی کیجئے اور یہاں بھی کیجئے ٹھیک ہے نا تیسرا انہوں نے بولا تھا کہ آپ انڈین آئیزیشن آف ہائر ایڈمسیٹو کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا انڈین انڈینز کو ہائر ایڈمسیٹو پوسٹ کے لیے ریکروٹ نہیں کیا جاتا یہ ایک بریچ پالیسی تھی ایٹین ایٹین فٹی سیون کے بعد ایٹین فٹی سیون کے بعد جو پالیسیز تھی ساری ایٹین فٹی سیون کے بعد جو پالیسی تھی جب ریولٹ ہوتا ہے تو انہوں نے ان کی پالیسی تھی کہ اب جو ہے نا ہم اب ہم کنٹینیویسلی آئیر ایڈمسیٹو پوسٹ کے لیے صرف جو بریچ شرز کو ہی اپوائنٹ کریں گے تیسرا انہوں نے آرمز ایکٹ اور ورنکولر پریس ایکٹ جس کے بارے میں آپ آگے آگے چل کر پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی انہوں نے پہلی دفعہ یہ سب پہلے پہلے ہو رہا تھا اس لیے یہ مینشن ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ اس طرح کی پولیٹیکل ایڈیٹیشن نہیں ہوتی تھی تو اس کی اس اسیسیشن ہے بہت ساری برانچز بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی انڈین اسیسیشن اب کلکتہ تو اس نے جو ہیں بہت ساری برانچز بھی اب کھولنی شروع کر دی کہاں کہاں پہ بہت ساری سٹیز میں آوٹسائیڈ دا بینگال اب آوٹسائیڈ دا بینگال ہمیں اس لیے بول رہے ہیں کہ اب تک جو ہے نا پولیٹیکل ایسیشن سمت رہتی تھی اگر بینگال میں کوئی ایسیشن بن رہی ہے تو وہ صرف بینگال میں ہی رہ رہی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو ایسیشن بھی وہ صرف جو ہے بینگال تک سمت رہتی تھی اب جو ہے نا اس نے بینگال سے بہار اپنے برانچز کھولنے شروع کر دیئے دوسرا اس نے جو میمبر شفی بہت کم کر دیا تاکہ اس میں جو ہے نا پور پیپل بھی آ سکے اس نے یہ جو ہے نا اس کی انہوں نے ایک انہوں نے پہلی دفعہ یاد رکھ لیجئے یاد رکھ لیجئے بہت امپورٹن بات بتانے جا رہا ہوں انہوں نے پہلی دفعہ ایک آل انڈیا کونفرنس بلائی کب ڈیسمبر 28 ڈیسمبر 38 ڈیسمبر 1883 میں پہلی دفعہ پہلی دفعہ جو ہے نا آل انڈیا کونفرنس ہو رہی تھی جس میں ساری جو ہے نا میجر پولیٹیکل آہ اسوндیسیاشنز اس میں یا لیڈرز میجر پولیٹیکل لیڈرز اس میں پاٹسپیٹ کر رہے تھے اس میں جو لا 150 پلس ڈیلیگیٹس آئے تھے دوسرا دوسری امپورٹن بات یہ جو ہے نا یہ تھی فورنر آف آئین سی فورانر آف آئیسی آئین سی سے پہلے آئین سی سے پہلے کی آئین سی سمجھ لیجیے تو انڈین نیشنل کانگریس سے پہلے کی موسٹ امپورٹنٹ کیونکہ یہ آل انڈیا کرریکٹر کی تھی ٹھیک ہے نا تو آپ کو یاد دلا دوں ہم بات کر رہے ہیں انڈین ایسوسیشن آف کلکتہ یا انڈین نیشنل ایسوسیشن دو نام ہے اس کے انڈین نیشنل ایسوسیشن یا انڈین اسوسیشن آف کلکتہ تو یہاں پہ جو ہے نا یہ مرج ہو جاتی ہے پھر یہ مرج ہو جاتی ہے کس سے آئین سی سے انڈین نیشنل کانگریس سے کب ایٹین ایٹی سکس میں کیوں 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 کی جو ہے نا ایٹین ایٹی فائو میں ڈیسمبر ایٹین ایٹی فائو یہ ہے دو سال پہلے کی بات یہ ہے دو سال جب انہوں نے پہلی دفعہ یہ کیا تھا جب انہوں نے پہلی دفعہ آل انڈیا کانفرنس کی تھی اس کے بعد ایٹین ایٹی تھری کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد جب دو سال ہوئے ڈیسمبر ایٹین ایٹی فائو میں فارمیشن آف آئین سی ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا ایٹین ایٹی سکس میں ان کو لگا کہ اب ہمیں اب ہمیں جو اس کے ساتھ مرج ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا مقصد تھا آل انڈین جو بھی جو بھی نیشنلسٹ پارٹیز نیشنل پارٹیز ہیں ان کو ایک ہی سٹیج پلانا کا ان کا مقصد تھا تو اس کی وجہ سے تو اب آ ہی جگی تھی تو انہوں نے اب اس کو مرج کر کے آئین سی میں آ گئے تھے اب ہمیں دیکھنا ہے پولٹیکل اسوسیشن آف بمبے پولٹیکل اسوسیشن آف بمبے میں بھی جب ہم بات کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے پولٹیکل اسوسیشن آف بینگال کی اسی دوران جو ہے نا بمبے میں بھی بہت سی اسوسیشن آف بننی شروع ہو گی تھی جیسے دپونہ سارو جن ایک سبا تھی یہ کب بنی تھی ایم جی رانڈے نے بنائی تھی اس کے بارے میں صرف دو تین باتیں میں بتا رہا ہوں ایک یہ کہ وہ یہ فارمیشن ہوئی تھی پونہ سارو جن ایک سبا بھی نہیں تھی ایم جی رانڈے کے دوران اس کا ابجیکٹیو تھا تو سرو ای بریج تو سرو ای بریج بیٹوین ڈا گورنمنٹ اور پیپل گورنمنٹ اور پیپل کے درمیان میں ایک بریج کا کام کرنا اس کے بعد جو اور ایک امپورٹنٹ اسوسیشن تھی بمبے کی وہ تھی بمبے پریسیڈنسی ایسوسیشن کیونکہ اس ٹائم جو نا بمبے آج تو نام ہے مہاراشترا سیڈنگ اس ٹائم اس سارے ریجن کو انکلوڈنگ گجرات انکلوڈنگ دے ساؤڈرن سائیڈ وغیرہ اس سب کو جو نا بمبے پریسیڈنسی کہا جاتا تھا تو اس لیے بمبے پریسیڈنسی ایسوسیشن بہت بڑی تھی ان کو کس نے بنایا تھا اسے بدردین طیب جی فیروزشاہ مہتا کیٹی تلانگ نے ایٹین ایٹی فائو میں جب جب آئین سی فارمیشن جس دوران آئین سی فارمیشن ہو رہا تھا تو یہ بھی اسی ٹائم فارمیشن اسی ٹائم ہوئی تو اب ہے پولیٹیکل ایسوسیشن ان مدراز اس کے بعد میں یہ ہے ہمارا ایسٹرن سائیڈ آف یہ تھا ویسٹرن سائیڈ آف انڈیا اور وہ تھا نوردن انڈیا یہ ہے اب دیکھتے ہیں جو مدراز میں کون بنی تھی جو موسٹ ایمپورٹن تھی وہ تھی مدراز مہاجن سبہ مدراز مہاجن سبہ جو بنی تھی وہ ایٹین ایٹی فور میں بنی تھی دیکھیں اس کا جو پی ڈی ایف اس کا پی ڈی ایف میں ای استاد اپلیکیشن پر اپلوڈ کروں گا آپ وہاں سے اس کا ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ای استاد اپلیکیشن ہے جس کا لنک میں جو ہیں اس کا پی ڈی ایف میں وہاں پہ رکھوں گا آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا اور بھی میٹیریل ہے جو آپ کو فری میں مل سکتا ہے اگر آپ کسی بھی جی کے پی ایسی جی کے ایسی بھی یا کسی اور ایگزام کے لیے پرپیر کر رہے ہیں تو آپ کے لیے وہ آپ کے لیے وہ کافی زیادہ ہلفل ہو سکتا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں پولٹیکل اسوسیشنز ان مدراز پولٹیکل اسوسیشنز ان مدراز جو ہے نا اس کا جو ہے نا یہ بنی تھی ایٹی نیٹی فور میں اور کس کس نے بنایا اس کو بنایا تھا وی ایم ویرہ راگوچاری ایم ویرہ راگوچاری دوسرا بی سبرمنیہ ایر اور تیسرا جو ہے نا اس کے آنند چلو پی آنند چلو ایک چیز کا بھی کبھار آپ سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے اور آپ سوچیں گے یہ غلط ہے کیونکہ یہاں پہ ان کا نام جو ہے نا وی ایم ویرہ راگوچاری چاری ایم ویرہ راگوچاری بھی ہے ان کو بھی ایم ویرہ راگوچاری چاریار چاریار سی ایچ ای آر آئی ای آر بھی لکھا جاتا ہے تو اس میں کوئی کنفیوجن کی بات نہیں ہونی چاہیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب بٹن دبائیے آپ اور کون سا ٹاپک ہم سے پڑھنا چاہتے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھ دیجئے آپ کو یہ اچھا یا برا لگا آپ کو کون کون سی کمیاں کون سی چیز اچھے لگی وہ بھی آپ جو ہیں پلیس کمنٹس میں بتا دیجئے سو یہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی تینکیو فور بینگ ویڈ می تینکیو فور بینگ